اور امیدہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ مجود ہیں بریسٹر حامد بحشانی صاحب بریسٹر صاحب سب سے پہلے طاپ کے وقت کا بہت شکریہ آپ گز نام تینکیو وری مچ بریسٹر صاحب آج آپ سے بات کرنی ہے کہ کیا پاکستان جو ہے وہ بھارت کو لے کر کے کنفیوس ہے پھڑے عرصہ پہلے پاکستان سے کچھ چیس کی ٹیم گئی تھی انڈیا وہ بغیر کھیلے واپس آگے اور انہوں نے کہا جی کہ آپ نے جو جھنڈ ہے وہ کشمیر سے گزرائے جا کچھ اس طرح کے بعد آج انڈیا نے کہہ دیا ہے کہ ہم آپ سے ساتھ میں کھیلنا چاہتے ہیں ہم ایشیا کپ کے لئے پاکستان نہیں جائیں گے ایک نیوٹرل وینیو تلاش کیا جائے پاکستان کہتا ہے کہ جی کل کو جب انٹرنیشنل کرکٹ ہوگی انڈیا میں ہم وہاں نہیں جائیں گے ہم کہیں گے نیوٹرل وینیو تلاش کریں آپ کیا دیکھتے ہیں یہ کنفیوزن کہاں پہ ہے کیا انڈیا پاکستان کو مین سٹریم نہیں ہونے دے رہا انڈیا یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کے اندر نوملیزیشن آئے یا پاکستان جو ہے وہ پری کنڈیشنز لگا لگا کے چیزوں کو آگے نہیں جانے دے رہا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سب دیکھیں جی اس میں کچھ کچھ حقیقتیں سب کے ساتھ جڑی ہیں لیکن بیسیکلی اس کو اگر آپ پراپر اسٹاریکل پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ ایک اپرچنیٹی ہے اور تھی جس کو وہ بہت برے طریقے سے لوز کر رہا ہے انڈیا کو اس چیز کا کوئی بہت بڑا پرابلم نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کرکٹ کھیلے یا نہ کھیلے اور نہ ہی اس کا یہ پرابلم ہے کہ وہ اس کی ٹیم انڈیا میں جاتی ہے یا نہیں جاتی ہم ریپیٹڈلی دیکھ چکے ہیں کہ زیادہ بیس تیس سالوں سے جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے جو بھی اس کی ریزنز ہیں لیکن یہ ہے کہ پاکستان نہ صرف انٹرنیشنل ڈبلومیسی میں بلکہ کرکٹ کے میدان میں جو کہ ظاہر ہے ایک دوسرے کو ریفلیکٹ کرتے ہیں جب کوئی کام یا ملک آپ کا دشمن ہے تو اس کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کی یا اور ترینگوں سے مابت کی پینگے بڑھانے کا دروازے جو ہیں وہ خود بخود بند ہو جاتے ہیں پہلے آپ کو لفظ دشمنی جو ہے اس کو ریموف کرنا پڑتا ہے تو پھر آپ انٹرائیڈل ہوتے ہیں دوسرے ملک میں ایزے ٹیم جانے کے یا آنے کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی دشمنی بھی رکھیں کرکٹ بھی کھیلیں مسئلہ کشمیر بھی عال کر دیں تو یہ بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ لفظ دشمنی جو ہے سٹمبلنگ بلاک ہے چونکہ یہ آپ کے مائنڈ سیٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے دشمنوں کے ساتھ ایک ڈیفرنٹ طریقے سے جو ہے وہ بات کی جاتی ہے یا ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے تو معاملات ریزالب ہوتے ہیں یا میدان جنگ میں آپ نے اپنی جو طاقت ہے وہ دیکھانی ہوتی ہے تو یہ باقی چیزیں اس کے بعد جو کلچرل ایکس چینج ہیں پولٹیکل ہیں یہ جو آپ کے کھیل کے میدان ہیں یہ سجتے ہیں بنیادی طور پہ پاکستان آپ دیکھیں تب سری لنکا کی ٹیم کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اُس زمانے سے لے کے پاکستان کا یہ ڈریم رہا ہے کہ باہر کی ٹیمیں وہاں پہ آئیں آپ نے دیکھا اسفلیا کی ٹیم آ کے چلی گئی تھی اس کو آپ کسی اور چیز سے جوڑے ہیں لیکن ایڈ دی اینڈ آف تی ڈی پاکستان was the most isolated country when it comes to کلچرل ایکس چینج کلچرل ایکس چینج تو آپ کا ہوئی نہیں سکتا کوئی آپ لے دے کے صرف ایک کریکٹ ہے باقی آپ کا کلچرل اور ایکس چینج کلچرل کو تو آپ نے اس طرح زبا کیا جس طرح عید بکرا پہ لوگ جو ہے وہ بکروں کو زبا کرتے ہیں آپ کی جو مووی ہے آپ کا جو تھیٹر ہے آپ کے جو آرٹ ہے آپ کا جو بھی چیز آپ کلچر کے زمرے میں لے آ سکتے ہیں پورے پاکستان میں کتنے میوزم ہوں گے کتنے اسٹاریکل سائٹس ہیں جو آپ نے بیشمار اسٹاریکل سائٹس ہیں بیشمار کیونکہ یہ جو خطہ ہے انڈس ویلی سیویلائزیشن یہ جو ہے کریڈل جس کو آپ کہتے ہیں سیویلائزیشن کا تو وہاں تھوزنٹس کی تعداد میں جو ہے لیکن وہاں تک جاننے کے لیے ان کو دیکھنے کے لیے آپ نے کیا کیا ہوا ہے سٹمبلنگ بلاک بن کے کھڑے ہیں سڑکیں نہیں ہیں پولیس والے لوٹتے ہیں ڈھاکو لوٹتے ہیں تو اور کوئی آپ کا کلچرل ایکس چینج نہیں ہے تو گیم میں آپ کا یہ شکوہ ہے کہ ہمیں آئیسولیٹ کر دیا گیا دنیا ہمارے ساتھ جو ہے وہ سوتیلی مانگ کا سلوک کرتی ہے ٹیروریزم اتنا بڑا تو نہیں ہے ہم نے فوج لگا دی تھی کریکٹ کے تافز کے لیے فوج لگانا اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ آپ نے کبھی کسی کریکٹ ٹیم کے اردگید فوج دیکھی ہے آپ نے تو آپ کہے نہیں ہم دنیا کی سیف سرین کنٹری ہیں لیکن کریکٹ کے میزان کے اردگید فوج ٹیک آور کرے گی تو اس سے دنیا کا میسج کیا جائے گا تو اس میں اگر انڈیا نے کسی بھی طریقے سے اگر یہ آپ کو میسج دیا کہ ہماری ٹیم آ سکتی ہے فوج کی کوئی بھی ٹیم کنڈیشن ہے تو پاکستان میں اگر کوئی سینسیبل پرسن ہوتا تو وہ اس کو یس کرتا اس معاملے میں یا جس کی لاسٹ کال جو دے سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ ہاں کرتا چونکہ ظاہر ہے یہ طریقہ جو ہے اس سے آپ کی ایک گوڈ ویل جو ہے وہ چھو ہوتی ہے لیکن اس سے جو یہ چیزیں کر دینا کہ نہیں جی اس کی یہ شرط ہے اس کی وہ شرط ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ you are not ready اور اس میں میرے لیے کوئی عجوبے کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے کہ پاکستان is not ready to talk and walk both تو اس کے لیے پاکستان میں mindset جو ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ انڈیا کے ساتھ آخر ہم نے کرنا کیا ہے اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ آپ اگر جو ہے وہ isolation کے process میں already دیوار سے لگے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سوال کے ساتھ یہ بات relevant نہیں بنتی لیکن اس کا اشارہ بہت ضروری ہے کہ کل پرسن جو بائیڈن صاحب نے فرمایا اس کو پھر جس طریقے سے damage control کرنے کی گئی وہ ایک بہت بڑی reality ہے کہ جب آپ جو ہے وہ برے طریقے سے isolate ہو گئے دنیا میں آپ کے دوستوں کی تعداد نہ انہیں کے برابر ہے آپ کے financial crisis جو ہیں وہ show کرتے ہیں کہ آپ ایک بہت ہی کم عرصے میں کسی بھی بڑے عادثے کسی بھی بڑے disaster کسی بھی شکل میں آپ unsustainable قسم کی یہ country جو ہے یا علاقہ اس میں تبدیل ہو سکتے ہیں تو اس وقت آپ کو یہ چیزیں جو ہیں جہاں جہاں آپ نے سینگڑائے ہوں جہاں جہاں آپ نے conflict create کی ہوتے ہیں ان کو سمیٹ کے تو زیادہ تک good will hunting کرنی پڑتی ہے جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کھڑکی تھی لیکن ظاہر ہے جب آپ یہ کہیں کہ جی ہم دشمن سے کھیلنے جا رہے ہیں اور دشمن سے ہم تب ہی کھیلیں گے کہ جب ہماری terms اور conditions پہ کھیلا جائے گا اس جگہ پہ ہوگا وہ جنڈا نہیں اٹھایا جائے گا وہ ٹیم ادھر نہیں ہوگی وہ نہیں ہوگی تو ظاہرہ جواب میں میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا نے یہی کہنا تھا کہ ہم جو ہے وہ کسی neutral venue کے تلاش کریں تو بہتر ہے چونکہ جس طرح کی situation ہے اس میں جو ہے وہ ٹیم ہیں آپ کو کوئی positive ویسے بھی جو ہے وہ message نہیں دے سکتی چونکہ آپ نے نفرت کی ایک اتنی اگلا درجہ create کیا ہوا ہے تو اس میں اگر at least آپ انڈیا سے کھیلتے ہیں مجھے تو اس دن کا یہ ڈیرہ ہے کہ انڈیا آپ کو یہ کہے گی کہ ہم کھیلتے ہی نہیں جی let alone جو ہے وہ کسی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر مودی صاحب یا اس وقت جو لوگ انڈیا میں ہیں جن کا اس طرح کے بارے میں آپ کہتے ہیں جی انہوں نے یہ سخت step اٹھا دیا وہ سخت step اٹھا دیا ابھی آپ نے یہ دیکھنا باقی ہے کہ انڈیا میں ایک لیڈر اٹھے گا جو کہ اٹھ کے یہ اعلان کرے گا کہ ہم پاکستان کے ساتھ دنیا کے کسی کونے میں نہیں کھیلتے اور یہ وہ اعلان ہوگا جو پاکستان کو بنیادی طور پر انڈی کیپ کر کے رکھ دے گا یہ میں آپ کو بتا دوں چونکہ پاکستان کی جو international جو presence ہے اور جو good will ہے اس وقت وہ بہت زیادہ جو ہے already بہت زیادہ shaky grounds پہ ہے تو اس میں اگر انڈیا جیسا ایک مضبوط ملک جس کا ایک اس وقت جو ہے international arena میں ایک credible قسم کی جو ہے وہ space موجود ہے وہ اگر اس طرح کی lobbying کرے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں تو اس لیے جناب آپ کو یہ opportunity جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے فائدہ اٹھانا جانا چاہیے تھا لیکن یہ طے بھی ہوگا کہ پاکستان پہلے یہ طے کرے کہ ہم انڈیا کے ساتھ تعلقات کو نارمل کرتے ہیں تاکہ وہ کہیں کہ ہم ایک اپنے پڑوسی کے ساتھ کریکٹ کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں لیکن وہ اگر کوئی بیان دیں کہ جانوبی کے ایشیا میں مسئلہ کشمیر کو اقوام متعدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیے بغیر آمن قائم نہیں ہو سکتا اور ہم جو ہے اپنے دشمنٹ سے کریکٹ کھیلنے کے لیے دلی تشریف لا رہے ہیں تو this is not a matching statement اس میں آپ کو اپنی ٹیون بدلنی پڑے گی اپنے تمام معاملات کو جو ہے وہ کرنا پڑے گا اور یہ آپ کریں گے آپ دیکھیں یہ ابھی کہتے ہیں جی فران جرنل صاحب نے کہہ دیا جی کہ سیونٹی ایٹ میں جو کچھ ہم نے کیا یہ مدرسے کھولے یہ جو جہاد کیا یہ جو فارا پورا کیا یہ سارا غلط تھا فلان صدر صاحب نے یہ فرما دیا میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ آج کے آج سے بیس سال بعد آپ کے ملیٹری جرنل اور آپ کے پرائیم نیسٹر دن میں دس دفعہ یہ کہیں گے کہ ہم نے انڈیا کے بارے میں جو ایٹیچیوٹ اختیار کیا جو پالیسیاں اپنائی جو کولڈ وار سٹارٹ کی جو پراکسی لڑی سب غلط تھا اور ہم معافی مانگتے ہیں آپ یہ ویڈیو سیو کر کے رکھیں صرف بیس سال چونکہ اس وقت روس کے وقت بھی جب ہم کہتے تھے کہ سوویٹ جنر کے خلاف آپ کی لڑائی نہیں بنتی یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہے یا ملائیت کی یا فنڈامنٹلس ٹیررس فورسز کی لڑائی ہے آپ کی لڑائی نہیں بنتے کہتے ہیں یہ مشہورے غدار لوگ دیتے ہیں ہمیں اتنے بڑے جہاد کی اپرچنیٹی آگئی فلان ابن فلان فلان ابن فلان پوری فوج کو آپ نے ایرابک نام دے کے تو بارڈرز پر اٹھا دیا یہی کام آج آپ کشمیر میں بھی کر رہے ہیں اور انڈیا کے ساتھ بھی کر رہے ہیں on the question of peace and war اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو رکنا چاہیے اور اس میں sanity prevail کرنی چاہیے بالکل ٹھیک ہے تو برسزہ پھر کیا final conclusion کیا ہوا ہم کہاں پہنچے کہ وہاں سے ہم نے چیس ٹیم بلالی cricket وہ نہیں کھیلنا چاہ رہے ہم وہ کہہ رہے ہیں neutral جگہ پہ کھیلے ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم بھی کل جو آپ کے گھر میچ ہوگا وہ بھی نہیں کھیلیں گے ایک تو یہ approach ہوگی دوسرا کبھی ہم برسزہ سنا کرتے تھے cricket diplomacy جیسے term سنتے تھے مطلب وہ ایک ہوتا تھا کہ لو جی اب ایک راستہ تیار کیا جا رہا ہے کہ کسی بہانے ملنے تو صحیح آپ کو یاد ہوگا یوسف رضاق گلانی پرائم منسٹر سمی فائنل دیکھنے انڈیا میں منموہن سنگھ ساہب ساہب پرائم منسٹر تھے انہوں نے بڑا ویلکم شاہر چندی گھڑ میں یا بڑا نہیں کہاں پہ انہوں نے کیا تو اصل تو پھر پرابلم جو ہے وہ انڈیا کے اندر ایک بہت بڑی طبقہ ہے جو سمجھتا ہے کہ پاکستان کو اگنور کیا جائے آئیسولیٹ کیا جائے ڈس انگیجمنٹ کی جائے جس طرح کہ آپ کہہ رہے تھے کہ وہ کہیں گے ہم دنیا میں کسی جگہ بھی آپ کے ساتھ نہیں کہہ رہے تھے لیکن ایک گروپ موجود ہے ایک تھوٹ موجود ہے پاکستان کے پاس کیا آپشنز رہ جاتی ہیں بیرستر صاحب اگر انڈیا کے اندر یہ سوچ موجود ہے کہ ہاں جی ہم نے ان سے انگیج ہی نہیں کرنا انجب بات ہی نہیں کرنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ یہ جو سوچ ہے اگر وہاں پہ موجود ہے فارنسنس تو پاکستان کو کیا کرنا چاہیے پاکستان اس سوچ کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے اٹھ ہوم انٹرنیشنلی تو ہم نے پریشرائز کرنے کی انڈیا کو دیکھ لیا وہ نہیں ہوتے نہ امریکہ کا اثر ہو سوک چلتا ہے نہ برطانیہ کا اثر ہو سوک چلتا ہے تو پاکستان کے پاس کیا آپشنز رہ جاتی ہیں اس طرح کی اگر مائنڈ سیٹ ہے وہاں پہ اور یہاں پہ بھی اگر اس طرح کا ایک مائنڈ سیٹ دیکھ رہے ہیں جو کہ تو ہم نے دیکھا تبدیل ہو رہا ہے تو آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس طرح کی سوچ کی طرف دیکھنے کی ضرورتی نہیں ہے جی بات کریں آپ اگر جو برسر ایک دار پارٹی ہے بیجے بی تو بیجے بی میں بھی ڈیفرنٹ شیڈز اور اوپینیان وہ موجود رہی ہیں اس میں ایٹل باری واجبائی صاحب بھی تھے جو چل کے مینارے پاکستان پہ آگئے تھے اس میں جو ہے وہ موڈی صاحب بھی ہیں اور ان کو یہ کریڈر دیا جانا چاہیے کہ وہ چل کے مینارے پاکستان سے بھی آگے جا کے نواز شریف کے گھر پہنچ گئے تھے اب یہ تو نواز شریف کی اپنی جو ہے وہ پریفرنس تھا جو بھی پریاریٹی تھی کہ انہوں نے گھر بولا لیا لیکن آپ دوسری طرف سے اس کا ری ایکشن دیکھیں نا کہ انہوں نے یہ جرد کی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انڈیا میں ان کو وہ مائنڈ سٹ نظر نہیں آ رہا تھا جو یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ جی یہ ہمارے پرائیم نیسٹر سب باکستان کے پرائیم نیسٹر کے گھر کیوں جا رہے ہیں بے جی بی میں بال تھاکرے والا مائنڈ سٹ بھی تھا تو اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ جن لوگوں کو یہ ہوف ہے جب موڈی صاحب الیکٹ ابھی نہیں ہوئے تھے کہ موڈی صاحب جیسے لوگ الیکٹ ہو سکتے ہیں ان کو اس دن کے لیے سوچنا چاہیے جب بال تھاکرے جیسے لوگ الیکٹ ہوں گے اور میں لکھ کر دیتا ہوں کہ ہوں گے چونکہ اس میں آپ لوگوں کا بھی بہت بڑا آتھ ہے آپ دیکھتے کیوں ہیں آپ کا پرائم نیسٹر جو ہے اس کا کیا رائٹ پہنچتا ہے کہ انڈیا میں ایک الیکٹڈ جو ہے پرائم نیسٹر موجود ہے جس نے بلینز اف ووٹ لے کے الیکٹ ہوا ہے تو اس کے ساتھ بات کرنے یا اس کے بارے میں بات کرنے یا اس کی پارٹی کے بارے میں بات کرنے کے بجائے آپ کونوں خدروں سے اور غاروں سے جو ہے رس اس کو نکال کے لے آگے ٹیبل پر رکھ دیا جی ایک انیسو بیس کے انہاتیس میں فلان صاحب تھے انہوں نے بنائی تھی اچھا جی جی کوئی ریلیونٹ بات کرو آپ لوگوں میں جررت ہی نہیں ہے بات کر رہے ہیں کہ آپ بے جی پی کو کریٹی سائز کریں نام لے کے یا نریندر موڈی کو کریٹی سائز کریں نام لے کے آر ایس ایس چکے ایک حوالے سے نان اگزیسٹنٹ ہے نا اس حوالے سے چونکہ گورنمنٹ میں وہ نہیں ہیں یا پرائم نیسٹر وہ نہیں ہیں تو آپ ان کو الزام دیتے رہے ہیں جیسے کچھ انڈیا کا سیگمٹ جو ہے وہ آفز صحیح اور فلان اور فلان علمکہ ان کا حق بنتا ہے چونکہ انہوں نے وہاں پہ کاروائیاں کی ہوئی لیکن آپ جب گورنمنٹ تو گورنمنٹ بات کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے کیا اس نے آپ کو یہ میسج دیا ہے کہ ہم نیوٹرل کانٹری میں کھیلنے کے لیے تیار ہیں تو اس میں جناب اگر کوئی ایسا سیگمٹ آف سوسائٹی ہے وہ تو ہمارے ہاں میں بھی ہے پاکستان میں آپ مجھے بتائیں کہ ان کیسے لوگ کی کمی ہے جو کہتے ہیں انڈیا سے بات مت کریں انڈیا سے کرکٹ مت کھیلیں انڈیا سے جو ہے وہ کلچرل ایکسچینج نہیں ہونا چاہیے یہ جو کچھ ہوا جو موویز چلتی تھی آر پار یہ جو آپ کے ایکٹر ایکٹرسز یہ جو تبادلے ہوتے تھے یہ سارا کچھ تھا یہ کیا ہوا تو یہ لوگ دونوں طرف موجود ہیں ان کی اپنی ایک قوت ہے اور وہ ایک شیڈ آف اپینین ہے جو ہماری سوسائٹی کا ٹریجک پریزنس ہے اس طرح کی شیڈ کی لیکن ہمیں کوئی رائٹ نہیں پہنچ تھا کہ ہم ادھر سے ہو کے ان کو کریٹس کریں یا ہم اپنے اپنے ملکوں میں ایسے لوگ کو بائی فورس کوال ہے کہ وہ بات کرے اپنا بیان دے اخبار میں وہ بیان آئے ٹی وی پہ وہ بیان آئے تب اسی کو ایکس چینج آف آئیڈیاز کہتے ہیں اور یہ ہی ایک پازیٹیو وینیو ہے جو پیس کی طرف آپ کو جو گائیڈ کرتا ہے بلکل ٹھیک ہے یہ تو ایک زبردست پوائنٹ اپ ڈیو ہے اگر یہ ہم آپ نے صحیح کہ اگر ہم آئی تھوٹ سے آگے نکل جائیں اور ہم بی جی پی پاکستان میں بڑی مشہور تھی کہ بڑی پرو جسے کہتے نا پیس ہے پرو ڈائلوگ ہے اور بڑی انڈیا سے بھی بات کرنے کے لیے شباز شریف صاحب بھی ایسے ہیں بلکہ انہوں نے شباز شریف صاحب نے تو اور ان کے بھائی نواز شریف نے تو اپنی اوپر سب سے بڑا لیول یہ لگوا دی اور ان کے اوپر تو الزام لگے کہ یہ تو بھارت لگا ہے آپ کیا سمجھتے یہ کیوں نہیں حل جل کر پا رہے ان سے کیوں نہیں حل جل ہو رہی شباز شریف صاحب بلاول بھٹو حضرداری سے یہ تو بڑی امن کی بات کرتے تھے ہمیشہ پہلی بات یہ جناب کہ یہ غلط فہمی آپ ذہن سے نکال دیں کہ جو موجودہ حکومت ہے ان کے ہاتھ میں اس طرح کے فنڈامنٹل ایشیوز پہ کوئی ڈیسیجن کرنے یا پروسیڈ کرنے کا کوئی اختیار ہے اور یہ ثابت ہو چکا ہے اس کے لیے آپ پروگرام میں بات کر سکتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ راس وال کے یہ کچھ کیوں نہیں کرتے تو دوسری بڑی وجہ ایک تو یہ ہے کہ ان کے پاس طاقت نہیں جس طرح کہ عمران خان صاحب نے تین دن پہلے بابانگ دل تسلیم کیا کہ جی ریسپونسیبیلیٹی تو میری تھی لیکن حکومت میری نہیں تھی اب یہ وہ جھوٹ کہتے ہیں سچ کہتے ہیں یہ چیز بھی آپ دیکھ لیں تو یہ چیز جو ہے وہ اصل میں اس پہ بھی جو ہے وہ اپلائی ہوتی ہے لیکن ان کی خواش رہی ہے ظلفقار علی بوٹو سے لے کے تو بینظیر بوٹو تیک جب کبھی بھی پیوز پارٹی کو موقع ملا انہوں نے پیس کی طرف خواش کا اعزار ضرور کیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی وقت بھی اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ اس سلسلے میں کوئی ریال جو ہے وہ دیسیجن کر سکیں اور یہی بات نواز شریف کے ساتھ بھی تلخ تجربے سے انہوں نے سیکھا کہ یہ ایک ایسی ڈومین ہے جس میں ہمیں انٹرفیر کرنے کا اختیار نہیں